آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مسالہ پنیر میگی کی ریسیپی اور میگی بچوں کی بہتی زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے ویسے تو میگی بنانا سبھی کو آتا ہے اور یہ منٹوں میں فٹا فٹ سے بن جاتی ہے لیکن میں اس میں کچھ اور خاص انگریڈنٹس ایٹ کروں گی جس سے ہماری میگی اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنے گی تو چلیے میگی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر دو میگی کے پیکٹ لے لیں گے اگر آپ کو زیادہ بنانی ہے تو آپ میگی زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک پین میں دو سے تین ٹیبل اسپون اوئل لے لیں گے جب اوئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں دو تین کلیا لسن کی ایٹ کر دیں گے اس کو ہم نے بارک چوب کر لیا ہے اور جب یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں بارک چوب کی ہوئی ایک میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کر دیں گے اور پیاز کو بھی ہمیں ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے سوفٹ ہو جانے تک اچھے سے فرائی کر لینا ہے ایک سے ڈیرڈ منٹ کے بعد جب پیاز تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی تھوڑی سی گولڈن ہو جائے گی تو ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر ایٹ کر دیں گے اس کو بھی ہم نے بارک چوب کر لیا ہے اور ٹیماتر کو بھی پیاز میں مکس کر دیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی چوب کی ہوئی شملا میرچ ایٹ کر دیں گے اور آپ کے پاس شیملہ مرچ نہیں ہے تو آپ اس میں پتہ گوبی بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ دونوں ہی اسکیپ کر سکتے ہیں تب بھی ہماری میگی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے شیملہ مرچ کو بھی پیاز اور ٹیماٹر میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایٹ کر دیں گے ہلدی پاورڈر ڈالے سے میگی میں کلر اور اچھا آ جاتا ہے اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں دو ٹیسٹ میگر ایٹ کر دیں گے جو میگی کی ساتھ آتا ہے ہم یہاں پر دو میگی بنا رہے ہیں اس لئے ہم یہاں پر دو ٹیسٹ میگر ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں تھوڑی سی ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کریں گے کیونکہ ہم میگی تھوڑی سپائیسی بنائیں گے اور اب ہم سارے مسالوں کو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کر لیں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد ہمارا مسال اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈیڑھ کپ پانی ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو دو کپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن دو میگی کے لیے ڈیڑھ کپ پانی ایک دم پرفیکٹ رہتا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو ہائی کر دیں گے اور اس میں بوئل آنے دیں گے اور اس طرح سے پانی میں بوئل آ چکا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اس میں دو میگی ایڈ کر دیں گے اور میں نے یہاں پر میگی کو ایسے ہی ڈالا ہے آپ چاہیں تو میگی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم میگی کو چمچ سے تھوڑا الگ الگ کر دیں گے جس سے کی سارے مسالیں میگی میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس طرح سے میگی کو الگ الگ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور دو منٹ کے لیے ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور اس طرح سے دو منٹ کے بعد اب ہم کور کو ہٹا دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری میگی اچھے سے کک ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ملا لیں گے تھوڑا اوپر نیچے کر لیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم میڈیم ٹو لو کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں پانیر اٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو پانیر کی جنگہ چیز بھی اٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ دونوں ہی چیزوں کو اس کی بھی کر سکتے ہیں تب بھی ہماری میگی بہتی زیادہ مزیدار بنتی ہے اور پانیر کو بھی ہم میگی میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور تیس سے چالیس سیکنڈ ہم اس کو اور پکائیں گے گیس کی فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور اس طرح سے تیس سے چالیس سیکنڈ کے بعد اب ہم اس کا کور ہٹا دیں گے گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں چوب کیا ہوا ہر ادھنیا ایڈ کر دیں گے اور یہ لیجئے ہماری میگی ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہے آپ دیکھیں گے یہ بلکل کھلی کھلی بنی ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے آپ کی میگی ایک دم پرفیکٹ بنے گی یہ میگی 3 سے 4 یا پھر 5 منٹ میں آسانی سے بن جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ کو یہ میگی کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا فیملی اور فرینڈ میں میری ویڈیو کو ضرور سے شیئر کرنا اور کمنٹس میں ضرور بتانا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی